موسیقی 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 چیف مینسٹر اس پرائیمری ریسپونزبیلٹیٹی اس تو آنسر تو اس کونسٹیٹوینٹس کیوں نہیں بول رہے ہیں اور ایک اور چیز ہے پاکیج کی جو بات کی بھائی نو مہینے سے لوگ آمدولنگ چلا رہے ہیں کوئی نہیں ان کے پیچھے سوایم وہ چلا رہے ہیں ہم تو ہار چکے تھے تھک چکے تھے ہم گھر بیٹے تھے ہماری پاٹی ہم نہیں تھے ان کے ساتھ باد میں جب ان کے آمدولنگ جو رو شور چل رہی تھی تب جا کے ہم لوگ بھی شامل ہو گئے اس میں کیا چاند بھائی تو اس لیے ہمارے منڈل پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جب نو مہینے سے لڑ رہے تھے کیوں نہیں کوئی کوشش کیا گیا جب when things were simmering when things were you know you know when there was unrest کچھ نہیں کیا گیا جب boiling point پہ آ گیا آج کہتے ہو پیکیج کیا پیکیج دو گئے ساٹھ ستر لاکھ والی زمین کو میں پوچھنا چاہتا ہوں ساٹھ ستر لاکھ والی زمین کو کیا قیمت لگا ہو گیا اور آج جو جوتی اور ہمارے بہن باقی سوال کر رہے تھے ایک اور چیز بھی آپ سے راول جی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب ہماری گورنمنٹ تھی اس سے پہلے دس سال ہم نے کوشش کی کہ ایک فارما سٹی لائے دنیا کا سب سے بڑا کلسٹر ہم بنائے چودہ ہزار اکر زمین ہم نے بھی ایکوائر کی ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم نے کی پر ہم نے طریقے ساتھ کی کبھی کا ایک بار انڈریسٹ بھی آ جاتا ہے کبھی کا ایک بار کچھ انڈریسٹ سمٹائیمز سپلز اور پاٹ ہاو یو ہانڈلیٹ اس امپورٹ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں ریون تریڈی جی سے ہم لوگ جب فارما سٹی کے لئے لائے کر رہے تھے آپ ہی تھے نا آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ فارما مانے پولیشن فارما مانے زہر آج دس سال جو آپ نے بولا ان کے مند میں بھر گیا آج ان کا کم سے کم کلاریفیکیشن دینے کی کوشش کیوں آپ فارما لارے ہو کیوں جو پولیشن پولیشن کر کے آپ دس سال آپ نے جو بار بار کہا وہی چیز کو ان کے گھر میں کیوں لارے ہیں ان کے گاؤں میں کیوں لارے ہیں اس بات کا کسی کے بات جواب ہے کوئی نہیں دے پا رہے ہیں پولیس والوں کے خلاف اور سٹیٹ گورنمنٹ کے خلاف آج ہماری بہن ہمارے باقی لیڈروں کے ساتھ میں نہیں تھا وہاں پہ بہت سارے ہی ہمارے لیڈر تھے سارے لوگ آج امپورٹنٹ کمیشن جو ہے ہندوستان میں سب کو مل چکے ہیں امید ہے کی کوئی رسپانس ملے گی اگر رسپانس نہیں ملتی تب پلان کریں گے کی کیا کرنا ہوتے ہیں اس لکشمی جی اس لکشمی جی مام مام اس لکشمی جی اس لکشمی جی حالت یہ ہے آج تلنگانہ میں کہ جو بھی کیسی آر نے کیا مجھے وہ نہیں کرنا ہے وہی چیف مینسٹر کا پالس ہے کوئی اور پالسی نہیں ہے اگر کیسی آر نے لیفٹ کہا تو میں ریٹ کہوں گا بس اتنی پالسی ان کا ہے تو کیسی آر نے فارما سٹی کہا تو میں فارما ویلیج کہوں گا کیسی آر نے اکھٹے ایک جگہ اکانومیز سکیل کیلے چودہ آزار اکھر زمین اکھٹا کیا تو انہوں نے کیا کیا نہیں نہیں سنٹرلائز نہیں کرنا ہے ڈیسنٹرلائز کرنا ہے بیس جگہ فارما ویلیج بنانا میں ایک اور چیز بھی آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دلی میں یہ لڑائی آج صرف اور صرف کھوڑانگل میں نہیں ہو رہی ہے یہ زمین کو لے کے جو لڑائی فارما ویلیج کو لے کے جو لڑائی چل رہی ہے اس سنگارٹی زلے میں بھی نیال کل کر کے ایک اور جگہ ہے جہاں وہاں پہ بھی یہ لڑائی آج چالو ہے اور جہاں کہیں بھی بیس جگہ فارما ویلیج انہوں نے پلان کیا میں آپ کو آج ہی کہہ رہا ہوں ہر جگہ کسان کیونکہ انہوں نے دس سال انکے کانور انہوں نے ان کے دل میں جو ان کے دل میں تھا ایک کیá فارما مانے پولیوشن پولیوشن مانے زہر جو بار 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 دس سال انہوں نے کہا ریوند ریڈیا اور ان کی party này وہ ہی آج لوگوں کے مند میں بھیٹ گیا تو بیس جگہ ایک نہیں دو نہیں بیس جگہ فارما ویلیج کا آج پلان ہے ان میں سے ایک کوڑنگل ہے کیونکہ چیف مینسٹر کا کانسٹیوئنس ہی تھا تو ان کو جلدبازی میں کچھ کرنا تھا اور جلدبازی کا نتیزہ آپ کے سامنے ہے اور جو آپ نے پوچھا مجھ سے میں اس کا جواب کل آپ کو دوں گا کیونکہ اس میں تھوڑا ایک ساسپنس ایلمنٹ کل میں آپ کو بتاؤں گا ایک کمپنی ہے میکس بین فارما میکس بین اور کل اس کے بارے میں تفصیل میں آپ کو اس کو دیٹیل میں دوں گا کیونکہ ایک اور خبر ہے انٹرسٹنگ خبر آپ کے لئے Sir Anshul from CNN News 18 Hi Anshul Sir the congress had given 6 guarantees while it was being while it was campaigning for Telangana but now we have accessed a few documents out there at CNN News 18 which say that crores of rupees are being spent to renovate the secretariat in such a way so that it is according to the vastu the entry gates and the roads that lead inside the secretariat they are being changed specifically for the chief ministers so that it suits his vastu how do you see this sir so firstly let me answer the question Anshul on six guarantees six guarantees or کہا گیا تھا کہ 100 دن میں پورے کریں میں آج تک half guarantee عمل ہوا وہ بھی ایک free bus اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کل میں دکھ رہا تھا Rahul جی maharashtra میں ہمارے 10-15 بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے پوچھ رہے ان سے کہ ہر مہینے اگر ہم تین ہزار دیں گے تو آپ کیا کروگے اس چھتیس ہزار روپیہ کا سالینہ جو چھتیس ہزار ملے گا اس کا کیا کرو گیا میں اس لئے راول جی کو میں نے ٹویٹ کیا بھائی آپ پہلے یہاں سو شروع کرو آپ نے کہا سو دن تین سو پچاس دن پورے ہو گئے اس کا آج تک کچھ نہیں ہوا دو ہزار پانسو کا جو واضح آپ نے کیا مہا لکشمی سکھیم تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا تو جو بگل میں مہارا کچھ رہا ہے وہاں کیا بتی آ رہے ہو وہاں کیوں بول رہے ہو اس کا تو کچھ سمادہ نہیں ہے آس تک میں بس اتنے ہی کہوں گا انشل جی کانگریس ماہی رہے کانگریس ماہی رہے لوگوں کو گمراہ کرنے میں یہی چیف مینسٹر تھے اس سے پہلے جو اپوزیشن لیڈر میں تھے لیڈر تھے ریونت بار بار کرٹیسائز کرتے تھے کیسی آر جی کو کہ یہ واسطو پہ بہت زیادہ اندوشواس رکھتے ہیں سپرسٹیشن ہے یہ ہے وہ ہے بہت کچھ بولتے تھے پھر وہی ریونت آج ساڑھے تین یا ساڑھے پانچ کروڑ روپیہ کے ساتھ ڈاکٹر بی آر امبیت کر کے نام پہ جو سیکرٹیریٹ بنایا گیا اس کی مین جو انٹری ہے اس کو توڑ کے کئی اور بنا رہے ہیں تو پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ان کو وہ پتھ میں بیٹھنے کے بعد ان کے راہل جی اڈوائز دے رہے ہیں یا کوئی اور اڈوائز دے رہے ہیں مجھے نہیں پتہ پر ان کو جواب دینا پڑے گا میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ کانگریس گاؤنمنٹ نے لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا جو چھے گارنٹی کے نام پہ دھوکا تلنگانہ میں کیا پانچ گارنٹی کے نام پہ کرناٹک میں کیا مجھے لگتا ہے چار سو بیس گارنٹی پھر جارکھن میں بھی بولا ہوگا مہاراشترہ میں بھی بولا ہوگا وہاں ہی جنتہ سے بھی میری ریکویسٹ ہے دونوں کو ہرا ہو کانگریس کو ہرا ہو بیجے بھی کو ہرا ہو کیونکہ دونوں بھی بدماش ہیں بس اتنا ہی کو ہوں